اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں کمپیورو سائنس کے اس لیسن میں ہم لوب سٹکچر کے بارے میں پڑھیں گے یہ ٹاپک فیڈرال کے پی کے بلوچستان کی کلاس ٹینتھ کے چپٹر نمبر فائف لوب سٹکچر میں آتا ہے اس ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنے کے بعد سٹوڈنٹ سیکھ پائیں گے سٹکچر آف لوب اور اس کے ساتھ سمجھیں گے فار لوب کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم یوز سمجھیں گے وائل لوب کا اور اس کے ساتھ سا جو لوب کی تھرڈ ٹائپ ہے دو وائل لوب اس کے بارے میں جانیں گے آج کی کمپیورو کی لیسن رسے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نویں سے بارویں جماعت تک کمپیور سائنس کے سارے ٹاپک پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم فور لوب کا سٹرکچر سٹیڈی کریں گے اور اس کی ورکنگ کا فلو سمجھیں گے کہ فور لوب بیسکلی کس طرح سے کام کرتی ہے ویسے تو اس سے پہلے ہم فور لوب پڑھ بھی چکے ہیں اور ہم نے مختلف اگزمپلز بھی دیکھ لی ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ فور لوب کی جو ورکنگ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے فور لوب جو ہے اس کے اندر جو یہ ایریا ہوتا ہے یہ دراصل ہیٹ کلاتا ہے اسے ہم ہیٹ کہتے ہیں یہ جو پورا ایریا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ایریا ہے یہ ہیٹ کلاتا ہے اس ہیٹ کی ڈیزائن میں تین چیزیں ہوتی ہیں یہ جو پہلا ایک ویریبل ہم لیتے ہیں جس کو ہم سٹارٹنگ ویلی دیتے ہیں یہ آپ کا سٹیپ نمبر ون ہے اس کو انیشیلائزیشن کہا جاتا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں کیا ہوتا ہے کنڈیشن چیک ہوتی ہے اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو ہم سٹیپ نمبر ٹری پہ آ جاتے ہیں سٹیپ نمبر ٹری کے بعد ہم لوب کی باڈی میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہماری جو بھی سٹیٹمنٹ ہے وہ پروسیس ہوتی ہے اور پروسیس ہونے کے بعد یہاں سے ہم آ جاتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کے پاس یہاں سے کنٹرول شفٹ ہو جاتا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں جہاں پہ آئی کی ویلیو ایک بڑھا دی جاتی یعنی پرانی ویلیو زیرو تھی اب اس کی نیو ویلی ہو جاتی ہے اس کے بعد فیفت سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے انکریمنٹ آپریٹر سے کنٹرول واپس کنڈیشن پہ شفٹ ہوتا ہے اور یہاں سے پھر کنڈیشن چیک ہوتی ہے اگر ٹرو ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوب کی باڈی میں آ جاتے ہیں اس طرح سے یہ جو چکر ہے یہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے کنڈیشن چیک ہوتی ہے سٹیٹمنٹ پروسیس ہوتی ہے اور پھر آئی کی ویلیو ایک بڑھ جاتی ہے اور اس طرح سے یہ چکر یہ لوب چلتی جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ آئی کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ فائیو سے بڑی ہو جائے گی تو یہ لوب جو ہے بریک کر جائے گی کنڈیشن ہماری فالس ہو جائے گی اور پھر ہم لوب سے باہر آ جائیں گے تو یہ پانچ سٹیپس آپ نے یاد رکھنے ہیں انیچلائزیشن کنڈیشن باڈی آف لوب اس کے بعد انکریمنٹ اور اس کے بعد پھر سے کنڈیشن کا چیک ہونا تو یہ پانچ سٹیپس ہیں اب ہم فاللوب کی ایک 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 زیمپل بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر تاکہ ہمارے جو فاللوب کو سمجھنا اور اس کا ہمیں کچھ فائدہ سمجھ میں آ جائے کہ پروگرامنگ میں ہمیں اسے کیوں استعمال کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک چھوٹی سے ایک اپلکیشن بنائی ہے ایک چھوڑا سا ایک سوفٹیئر بنائی ہے جو کرتا کیا ہے کہ باسکٹ بال میں جب یہ شخص اس بال کو باسکٹ کرے گا یعنی اس باسکٹ میں پھیکے گا تو وہ اس کو کاؤنٹ کر لے گا یعنی ہم نے ایک چھوڑا سا کاؤنٹر بنایا ہے جو کاؤنٹ کرتا ہے کہ باسکٹ یہاں پہ اگر انٹر ہوئی ہے اگر باسکٹ اس کے اندر جب انٹر ہوتی ہے باسکٹ جب اس بال جب باسکٹ کے اندر چلی جاتی ہے تو ہم نے ون پریس کرنا ہے اور جب اگر یہ مس کر دے گا یہ شخص تو ہم نے زیرو پریس کرنا ہے یہ دو چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے اس کے لئے ہم نے ایک چھوٹا سا ایک سافٹیر بنایا ہے جس کے اندر ہم نے اس for loop کو implement کیا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے ایک variable دیا ہے total جس کی value 0 رکھی ہے ایک variable ہم نے ball لیا ہے جو کہ ہماری 1 اور 0 value کو store کرے گا اور اس کے بعد یہ for loop یہاں سے چلنا start ہو جائے گی اور x کی value equal to 0 تو یہ جو initialization کا اس کے بعد step number 2 کیا تھا کہ ہم نے condition چیک کرنی ہے condition ہماری true ہے چونکہ x کی value 0 ہے وہ 10 سے less ہوتی ہے تو ہم loop کی body میں آ جائیں گے اب loop کی body میں جتنا بھی ہم نے جو کچھ بھی لکھا ہو ہے وہ تمام ایک دفعہ process ہوگا اور اس کے بعد پھر control shift ہو جائے گا third step میں جو کہ ہے x plus plus یعنی کہ increment operator کی طرف ہم چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر سے ہم condition یہاں پہ چیک کریں گے condition true ہوتی ہے تو پھر سے ہم loop کی body میں آ جائیں گے تو اس طرح سے for loop کا چکر وہ چلتا رہے گا مکمل کرے گی تو پہلے ہم print ہوگا basket the ball یعنی یہاں پہ player کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ball کو basket کرے یعنی basket میں پھیکے اس کے بعد جب اگر اس نے basket میں ball چلی گئی تو ہم نے one press کرنا ہے تو اگر ball کی value one ہو جائے گی تو ہم اس کو total کر کے total کے formula سے ہم اس کو count کر لیں گے total is equal to total plus one total کی value ہمارے پاس zero تھی تو اگر اس کی ball باسکٹ میں enter ہو گئی ہے تو zero کی value ہم یہ enter کرتے ہیں zero condition ہماری true ہو جائے گی تو یہاں جگہ zero plus one تو total کی value one ہو جائے گی یعنی ایک count مکمل ہو گیا اور اگر وہ ball count نہیں کرتا ball جو ہے وہ basket میں enter نہیں ہوتی تو ہماری condition تو ہم نے zero press کرنا ہے تو ball میں zero press ہوگا تو یہ condition ہماری false ہو جائے گی تو یہ counting کا process نہیں ہوگا اس طرح سے یہ loop چلتی جائے گی دس بار وہ ball کو try کرے گا basket میں پھیکنے کی تب تک ہم نے one اور zero press کرتے جانا ہے آخر میں کیا ہوگا کہ loop break ہوگی تو آخر میں میں پتہ چلت جائے گا یہ total basket کتنی دفعہ in ہوئی تو اب اگر ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہماری output screen ہے اور اس کو ہم اس picture کے ساتھ match کرتے ہیں یہ picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شخص اب یہ جب بھی شخص ball پھیکے گا اور basket میں اگر enter ہوگی تو ہم press کریں گے one next time جب وہ ball پھیکے گا اور basket میں enter نہیں ہوتی تو ہم press کریں گے zero تو ball اس نے third time پھیکی اور پھر enter ہوگی basket میں تو one اسی طرح ہم values enter کرتے جائیں گے جس طرح کبھی ہمارے پاس result آئے گا اس طرح ہم one zero enter کرتے جائیں گے تو let's suppose اگر وہ سات دفعہ اس نے basket enter کی سات دفعہ اس نے ball enter کی ہے اور باقی دفعہ وہ enter نہیں کر سکا تو یہاں پہ ہمارا جو software ہے وہ count کر لے گا کہ total basket in جو ہے وہ سات دفعہ ہوئی ہے اس کے پیچھے for loop کام کر رہی ہے اس counter application کے پیچھے ایک application ہے جو کہ count کر سکتی ہے اس کے پیچھے for loop کام کر رہی ہے اس کے اندر آپ کو focus یہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے یہ پانچ steps جو ہم نے پہلے ذکر کیے تھے initialization condition کا check ہونا اور پھر body کا process ہونا پھر increment operator اور پھر سے control shift ہو جاتا ہے یہاں پہ condition پہ condition پھر سے check ہوتی ہے اور اس طرح سے یہ loop چلتی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ دراصل جو for loop ہے اس کا structure کیا ہوتا ہے اور وہ دراصل کس طرح سے کام کرتی ہے اس ویڈیو میں ہم while loop کا structure پڑھیں گے اور اس کی working جانیں گے کہ while loop دراصل کس طرح سے کام کرتی ہے اس کے اندر ہم نے steps یاد رکھنا ہے کہ جب کبھی بھی ہم while loop c language میں لکھتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا steps لینے پڑیں گے تو یہاں پہ آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو step number one ہے اس کو initialization کہا جاتا ہے یہ بڑا important ہے کیونکہ جو ہمارا اگلا step ہے وہ step number one کے اوپر depend کرتا ہے initialization میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی variable لے لیتے ہیں کسی بھی نام سے اور اس variable کو ہم کو starting value دیتے ہیں وہ 0 بھی ہو سکتی ہے 1 بھی ہو سکتی ہے 10 بھی ہو سکتی ہے 100 بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی value ہم x کو دیتے ہیں جو بھی value ہم اس کو دیتے ہیں اس process کو initialization کہا جاتا ہے and this is step number one یہ while loop کا step number one ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں step number two کی طرف step number two میں کیا ہوتا ہے کہ ہم while کا ایک keyword ہے یہ ہم لکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم condition لکھتے ہیں وہ condition جو ہوتی ہے وہ یہ decide کرتی ہے کیا آپ loop کی body میں enter ہو سکتے ہیں یا آپ loop کی body میں enter نہیں ہو سکتے ہیں تو اگر وہ condition آپ کی true ہو جاتی ہے تو آپ loop کی body میں enter ہو جاتے ہیں and this is your step number three جس میں آپ loop کی body میں enter ہوتے ہیں اور اگر condition false ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے loop exit ہو جاتی ہے اب let's suppose اگر condition آپ کی true ہو گئی ہے let's suppose ہم یہاں پہ condition لکھتے ہیں x is less than five تو اگر اس condition statement کو دیکھا جائے کیا یہ true ہے یا یہ false ہے تو یہ یہاں پر ایک true statement ہے کیونکہ zero جو ہے وہ five سے less ہوتا ہے تو ایک true statement ہے تو کیا ہوگا ہم loop کی body میں آ جائیں گے اور statement number one two جتنی بھی statements ہیں وہ تمام execute ہوں گی وہ تمام process ہوں گی اور پھر آ جاتے ہیں step number four میں جہاں پہ ہماری last statement ہوتی ہے اس کو updation کہا جاتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ x کی value کے اندر ایک increment کرتے ہیں یعنی x کی value ہم plus plus کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم increment operator یا decrement operator کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں سے control shift ہوتا ہے back to the head of while loop while loop کے head میں واپس control shift ہوتا ہے پھر سے condition چیک ہوتی ہے اگر وہ true ہوتی ہے اس کے بعد پھر سے یہ statements repeat ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر سے updation ہوتی ہے x کی value کوئر بڑھ جاتی ہے اور پھر یہاں سے control shift ہو جاتا ہے while loop کے head میں اس طرح سے یہ ایک loop کا جو چکر ہے یہ اس طرح سے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے جب یہ condition جو ہے آپ کی فالس ہو جاتی ہے اور پھر آپ loop سے باہر آ جاتے ہیں تو ایک simple while loop کا structure ہے اور یہ اس کی working ہے اس کو ہم ایک example سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو 3 سے 4 steps ہیں وہاں پہ کس طرح سے ہم ان کو implement کرتے ہیں let's suppose ہمیں ایک ایسا program لکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ odd number جو ہوتے ہیں ان کو print کرے گا یعنی one ہمیں ایک ایسا program لکھنا چاہ رہے ہیں جو کیا کرتا ہے print کرتا ہے odd numbers کو odd numbers کون سے ہوتے ہیں دراصل odd numbers وہ numbers ہوتے ہیں جیسے کہ 1, 3, 5, 7 یہ ہمارے پاس odd numbers ہوتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی while loop یہاں پہ ہم ایک structure بناتے ہیں تو پہلا step آپ کو یاد ہوگا وہ کیا تھا وہ تھا initialization تو ہمیں starting ایک variable چاہیے ہوگا اپنی while loop کو start کرنے کے لئے let's suppose ایک variable ہم لے لیتے ہیں x اور اس کو ہم value دے لیتے ہیں one اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ ہم نے initialization کا جو ہے وہ step complete ہو گیا اس کے بعد ہم لکھتے ہیں while کا keyword اور پھر ہم bracket کے ان دو brackets کے اندر ہم نے condition لکھنی ہے اب میں نے 5 numbers print کروانے ہیں تو میری loop 5 دفعہ چلنی چاہیے تو یہاں میں لکھ دوں گا x is less than 5 تو یہ ہمارا step number 2 بھی یہاں پہ complete ہو گیا تو یاد رکھنے آپ نے کہ یہ آپ کا step number 1 تھا اور یہ آپ کا step number 2 ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے brackets لگانی ہے اور brackets کے بیچ میں یہاں پہ پھر آپ کو statements لکھیں گے جن کو آپ repeat کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ one print کروانا ہے تو one print کروانے کے لئے x کی value چونکہ یہاں پہ one ہے اس کو میں print کروانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے print f inverted commas percent d comma percent d comma اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے variable کا نام جس کی value ہم print کروانا چاہتے ہیں ہم x کی value کو print کرنا چاہتے ہیں تو پہلا جو ہمارا number ہے one print ہوگا لیکن اس کے بعد اب دیکھیں one اور three کی درمیان two کا فرق ہے یعنی one کے اندر اگر ہم two plus کر دیں تو ہمیں اگلا number حاصل ہو جائے گا تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم یہاں پہ x کی value میں دو کا اضافہ کر دیں یعنی ہم لکھیں گے x is equal to x plus two اب کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ کا جو fourth step یہاں پہ آکے مکمل ہو رہا ہے تو یہ آپ کی initialization ہے یہاں پہ condition check ہو رہی ہے وہ true ہے اس کے بعد statement process ہوگی اور اس کے بعد updation کا process ہوگا اور یہ loop آپ کی کام کرے گی اب ہم اس کو compile کرتے ہیں سب سے پہلے تاکہ ہمیں errors کا اس کے اندر پتا چل جائے کوئی errors کے اندر موجود نہیں ہے اب جب میں اس کو run کروں گا تو دیکھتے ہیں ہمارا یہاں پہ کیا result آتا ہے تو یہاں پہ دو digits جو تھے one اور three یہ print ہوئے ہیں لیکن جو اس کے بعد آگے کے جو digits ہیں وہ print نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اس پروگرام میں کہیں کوئی غلطی ہے یہاں ہم نے کوئی غلطی کی ہے کوئی error یہاں پہ ہم سے ہوا ہے اب ہم یہاں پہ کوئی error find out کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک چیز کے اندر میں یہاں پہ add کر دوں کہ person d کے آگے ہم comma add کر دیتے ہیں تاکہ جب اگلا نمبر print ہو تو اس کے آگے کاما لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں جیسے کہ اگر میں اس کو پھر سے compile in کرتا ہوں تو one کاما three آ رہا ہے کاما اس کے بعد five آنا چاہیے لیکن five print نہیں ہوا اس کی وجہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو error اس پروگرام کے اندر یہ ہے کہ ہم ہماری جو x کی value ہے وہ جب two plus اس میں ہو رہا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا ہماری condition ہے وہ جلدی false ہو جاتی ہے وہ کس طرح start میں ہم نے یہاں پہ one put کیا one plus x value one تھی one plus two x کی value three ہو گئی پھر control یہاں پہ shift ہوا x کی value یہاں پہ three تھی three is less than five یہ condition آپ کی true ہو جائے گی اس کے بعد x کی value three تھی تو اس کا مطلب کہ three print ہو جائے گا تو اب تک one print ہو چکا ہے three print ہو چکا ہے اس کے بعد x کی value three ہے تو three plus two three plus two جواب آئے گا five تو x کی new value ہو جائے گی five یہاں سے control shift ہوگا اس کے head پہ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جب condition اگر ہم چیک کرتے ہیں five is less than five یہ condition false ہو جائے گی تو ہماری loop break ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس اس statement کے اندر ایک error ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس ایک option یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ یہاں پہ ایک core variable لے لیتے ہیں why اور یہاں پہ ہم condition رکھ دیتے ہیں why is less than five اور نیچے ہم ایک اور increment statement add کرتے ہیں why plus plus یعنی y کی جو value ہے اس کو اس میں ایک اضافہ ہو جائے گا اور y کی value ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں zero اب اس کو کرتے ہیں compile اور run دیکھتے ہیں ہمارا کیا result آیا تو دیکھیں ہمارا یہاں پہ اب بلکل صحیح output آ رہا ہے one three five seven nine کیونکہ اب جو loop کو چلانے کا control ہے وہ y variable کے پاس آگئے y variable جو ہے وہ loop کو برابر پانچ دفعہ چلا رہا ہے کیونکہ ہم نے loop کو پانچ دفعہ run کرنا ہے loop کو ہم نے five times چلائیں گے تب ہی جا کے ہمارا result ٹھیک آئے گا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ do while loop کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے ہم اپنے پروگرام میں do while loop کا استعمال کیوں کرتے ہیں do while loop کی ضرورت ہمیں اس لئے پڑتی ہے کیونکہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری loop جو ہے وہ کم سے کم ایک بار لازمی چلے اس کو کسی condition کا سامنا نہ کرنا پڑے تب ہم do while loop کا استعمال کرتے ہیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی loop کا use کرتے ہیں تو اس loop کے اندر اس کو ایک condition کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر condition true ہوتی ہے تب جا کے ہماری loop رن کرتی ہے لیکن do while loop میں ایسا نہیں ہوتا اس کے لئے ہم نے یہاں پہ چھوٹا سا پروگرام بنایا ہے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ do while loop ہماری کس طرح سے مدد کرتی ہے یہ ایک پروگرام ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے output screen کے اوپر کہا جا رہا ہے enter zero to quit یعنی اگر ہم اپنے پروگرام کو quit کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں zero پریس کرنا پڑے گا اگر ہم zero کے علاوہ کوئی اور number پریس کریں گے اس کے بعد یہ statement پھر repeat ہوگی یعنی یہ پھر سے لکھا آجائے enter zero to quit یعنی یہ چیز repeat ہوتی رہے لکھا ہے جو کہ اس کا key word ہے اور پھر اس کی body define کی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی body کے درمیان جو کچھ بھی ہم لکھیں گے وہ جب first time بغیر کسی condition کے execute ہوگا process ہوگا اس کا result ہمارے سامنے output screen پہ آئے گا آپ دیکھیں کہ do time condition کا سامنا کرنا پڑے گا اگر condition ہماری true ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ statements repeat ہوں گی یہ repeat ہوتی رہیں گے جب ہماری condition true رہتی ہے جیسی condition ہماری false ہوگی ہمارا control یہاں سے باہر آ جائے گا اور ہم جو ہے اس loop کو یہاں سے break کر دیں گے یہ loop یہاں سے ختم ہو جائے گے اب ہم اس program کو چلا کے دیکھتے ہیں پہلے تو جیسی ہم اس کو run کرتے ہیں دیکھیں ہماری output screen پہ enter zero to quit اگر میں کوئی number zero کے الٰوہ enter کرتا ہوں جسے 6 یہ enter enter کیا یہ enter zero to quit پھر یہ statement repeat ہوئی اب میں کوئی اور number enter کرتا ہوں یہ repeat ہو رہا ہے یہ repeat ہوتا رہے جب تک میں zero enter نہ کروں تو آپ دیکھ رہے کہ loop repeat ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ condition ہماری true ثابت ہو رہی ہے اب یہ پہ condition کو سمجھنا ہے condition کیا ہے اب دیکھیں جیسے کہ میں یہاں پہ zero enter کروں گا جیسی یہاں پہ میں zero enter کیا تو کیا ہمارا program exit ہو گیا ہمارا process exit ہو گیا ہمارا program ختم ہو گیا یعنی ہماری loop break ہو گئی یعنی یہاں پہ condition false ہو گئی